بڑے ایکٹر کے پیچھے ایک بڑے ڈائریکٹر کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس ڈائریکٹر کے سر کے اوپر ایک پروڈیوسر بیٹا ہوتا ہے جو کہتا ہے ہائے 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 اور خرچہ پلیز ویلکم دو ون این اونلی ادنان صدیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت چہرے کیا خوبصورت چہرے سبحان اللہ اید مبارک آپ سب کو اور آپ لوگوں کی فلم ماشاءاللہ دمستم ادنان بھائی سب سے پہلا سوال جو کہ ہر انسان کے مند میں آئے گا کہ سارے پیسے یہیں لگ گئے بچوں کو ایدی نہیں ملی اس سال ہاں ملی ہے کتنی جو ان کے ہمیشہ ملتی ہے ان کو اس سے دو سور روپے زیادہ مجھ تو یہ پتہ لگا کہ آپ نے کہا ہے بچوں دو ہفتوں کے کلیکشن کے بعد پتہ لگے گا کہ کتنی ایدی مل گیا نہیں نہیں بچوں کہ میں ہاں کتا ہے کہ بڑا پہرشان ہوں ان دنوں میں اب میں نراز بھی ہوں میں نے اپنے ڈومیسٹک ہلپ کو بھی یہی کہا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مجھے محب کر دینا ہے میں میں پلے ٹوڑ دوں میں چائے ٹھک کر گیا کچھ بھی کر دوں تو برا نہیں ماننا میرا So they were always supported ابھی تک کوئی ایسا مومنٹ تو نہیں آیا کہ کرتا پھاڑنا پڑ گیا اس طرح صرف کہہ کہتے ہیں رہا وہ جو کیا ہوتا ہے کھڑکی توڑ میں بس اس کا انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ امران صاحب کیا بات ہے سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میتھر ایکٹر بھی آپ ہیں اور ابھی آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو کہ عید کی نماز پڑھی ہے آپ نے یا ایمی آگیا سر الحمدلہ الحمدلہ نے کیوں نہیں پڑھی ہے کی ہو گیا سر ای چیز ہے یہ رکھیں میں شرط ہار گیا ہوں عید کی سب سے خوبصورت بات ہی عید کی نماز ہے سر اس کے بعد حلوہ پوری کے ناشتر اپٹو یو اپٹو یو نان چنے نان چنے نان چنے بونگ اوی بونگ اگر 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 فلم کی ہیروین عمر خان آپ نے پہلی فلم پہلی ایر اور اتنے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں شوٹ ہوئی بہت گروسم سپلز تھے دن رات ایک کر کے آپ نے دو دھائی سال میں فلم لکھی تو سوال ایک ہی آتا ہے کہ چنے پکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کم ہی لگتا ہوگا کم ہی لگتا ہے فلم تو ایک پوری زندگی لے لیتی ہے مجھے تو لگتا ہے میں بچ پن سے یہ فلم لکھ رہی ہوں اتنا لمبا عرصہ دو سال لکھنے میں لگا دیئے پھر بیچ میں دو سال بننے میں لگی پھر پیڈیویسر دھوننے میں دو سال کووڈ ہو گیا پھر پیڈیویسر دھوننے میں کتنا ٹائم لگا دو سال بیری بیر دو سال میں اب بتا نہیں کہنا چاہیے اپنے بھو سے کہنا چاہیے لیکن کہانی میں جان ہو تو تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے لیکن پھر پیڈیویسر مل جاتا ہے اچھی بس پہلے فلم لکھ دینی چاہیے ایکزاٹلی 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 کیسے آپ پھر پیڈیویسر ہیں کہ اس فلم آپ نے اپنے آپ کو خود کاست نہیں کیا حمایوں سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا میں نے سیکھا حمایوں سے حمایوں نے یہ کہتا کہ صرف اور صرف میں اپنی فلم میں ہیرو ہاتا ہوں تو میں نے کہا یا آج تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ اگلی فلمیں دیکھئے گا سٹارک ادمان صدیقی نہیں یہ کہانی لکھی تھی اس کا مزاج بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسے ادھر عمر کے آدمی کو وہ ہیرو والا رول کرنا چاہیے نمبر ٹو میرا وہ ایکسنٹ ہی نہیں آسکتا پنجابی والا جو نیچرلی آپ دونوں کا آ رہا ہے اور پھر کمال کی ہیں دونوں نے لٹریلی جو کیمسٹری ان کی جو نظر رہے ہیں کمال کے ایکٹرز ہیں جی دونوں ماشا بہت بہت اچھا کام ہوئے میرے ڈریکٹر بھی بہت خوش ہے ہم سب بڑے خوش ہیں بہت الحمدللہ ادنان آبیسی بات ہے عمران کو آپ نے کاسٹ کیا لیکن عمران کی کونسی سی بات تھی جو آپ نے دیکھے کہا ہاں یا اے منڈا آئیئے گا ان کو پن پوائنٹ کیا اتشام الدین آہا اور ہم نے ان کو کاسٹ کیا تھا یو ایس کے اندر یو ایس میں کاسٹ کیا انٹرنیشنل کاسٹنگ انٹرنیشنل کاسٹنگ انہا نو یو ایس کاسٹ کیتا ہے انہا نو تسی کتھے کاسٹ کیتا ہے انہا نو اندرون لاردیا گلیاج کاسٹ کیتا ہے اور کتھے کھلی یہ لڑکیوں کی ہمائیو سعید ہے میں اپنے پچھلے سارے انٹرویوز میں خود بائی دوئی بات تسلیم کریو اس لئے انہوں نے کہی کیسے میں آپ نے کہا یہ ہمائیو سعید ہے اپنی فلو یار دیکھیں وہ پیسہ لگا کے آتے ہیں میں پاور آف پین سے آئی ہوں میں اپنا پین لگا کے آئی ہوں لیکن ایک خوبصورت بات اس پوری بات میں یہ ہے کہ وہ جیسے بھی آتے ہیں جب وہ آتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور پورے پاکستان خوبصورت آئے 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 بالکل یہ اس میں کوئی شاک نہیں قسم کہا کہ اگلی فلم میں بھی وہی رو آیا گا تیزے 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 یار فریشانی دو اس کو ہو اس کے پاس ادنان صدیقی صاحب نا صحیح یاد بہت ہے خوادیر و حضات مکھت تو لگی رہا ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری آڈینس کے کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے لئے آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں اپنی ارام آصف ہے اور ہم بہت ایکسائیڈ ہوں یہ لڑکی اچاری یہ لڑکی اچاری کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے دوسرا سوال کیا سلام علیکم آپ لوگ پرمیشنل ایکٹیویز مجھے بہت اچھی لگیں پاکستان کے کس کس رائے میں آپ تو بھی آئیں گی سمجھ رکھیں تاکہ ہم بھی وہاں آ سکیں جی میرے خیال ہے پہلے اس سوال کے جواب دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ لڑکی اچاری بھی چکھیں گے جی آگے ہماری کوشش یہ تھی مطلب پکڑ لیا ہے بلکل بھنڈی باؤ دین آئیے لڑکی اچاری آپ کے سامنے حاضر ہے